لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسی طرح ایک سوال آتا ہے کہ ایک عورت ہے اس کے دنیا میں متعدد شہر رہے ہوں یا تو یہ معاملہ ہو کہ ایک آدمی سے شادی ہوئی اس کا انتقال ہو گیا اس کے پھر دوسرے آدمی سے شادی ہو گئی یا ایک آدمی سے شادی ہوئی طلاق ہو گئی دوسرے آدمی سے شادی ہو گئی بارہ کسی کوئی ایک سے زائد خاوند کی زوجیت میں رہی ہو چاہے وہ دو ہو یا تین ہو یا جو بھی معاملہ ہو اس کے ساتھ تو ایسی عورت تو کیونکہ ایک شوہر ہی کے پاس اسے رہنا ہوگا جنت میں تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو اب اس زمن میں علماء کے مختلف اقوال آتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مثال کے طور پر اب جو پہلی بات اس زمن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ایک کے بعد ایک سے زیادہ مردوں کے نکاح میں آئی ہو تو ایک کے بعد ایک تو ایک قول کے مطابق جس کے نکاح میں سب سے آخر میں تھی جنت میں اسی کے ساتھ ہوگی جیسا کہ حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ عورت جنت میں اپنے اس شوہر کے نکاح میں دی جائے گی جو دنیا میں اس کا سب سے آخری شوہر تھا مصند شامین میں بھی آتی ہے حدیث امام طبرانی کے طریق سے حدیث نمبر 1496 اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگر چوئس کرنا مشکل ہو جائے تو پھر چوئس کی جائے گی اخلاق کے بیسس کے اوپر کہ جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا اسے ہی ملے گی جیسا کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض عورتیں دنیا میں دو تین یا چار شوہروں سے یکے بعد دیگرے شادی کرتی ہیں پھر مرنے کے بعد وہ جنت میں اکھٹے ہوں تو وہ عورت کس کو چنے گی تو یا کس کی زوجیت میں دی جائے گی تو حضور نے فرمایا اسے اختیار دیا جائے گا اور جس خوابن کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا وہ عورت اسے ہی اختیار کہے گی اور وہ کہے گی کہ اے میرے رب عز و جل میں اسے اختیار کرنا چاہتی ہوں تو یہ بھی اس زمن میں علماء کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آخری والی کو اور دوسری کہ عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس کی سب سے زیادہ موافقت ہو جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو اسے اختیار کر لے یا تیسرا قول جو علماء کا آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس سے سب سے زیادہ موافقت محسوس کرتی ہے کہ جس کے ساتھ وہ سب سے اچھی کمپیٹیبلیٹی محسوس کرتی ہے وہ اس بندے کو خود پک کر لے گی اور بعض لوگوں نے اس کو یوں بھی پیش کیا ہے کہ اگر شوہر سارے ایک سے ایک بڑھ کر ہوں اور اخلاق کے اوپر بھی ڈیسیشن نہ لیا جا سکتا ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ آخری شوہر کو ملے گی ورنہ پھر اسے اختیار دیا جائے گا تو بہت سارے پرامیٹرز ہیں اس میں اس لیے کوئی حتمی فیصلہ کرنا ازر ممکن نہیں ہے اور باقی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ خواہش کرے کہ میں ایک ساتھ سارے مردوں کے ساتھ رہوں تو یہ ایک غیر فطری بات بھی ہے اور خلاف عدب بھی ہے اور خلاف حیاء بھی ہے یہ تو دماغ کا خلل ہوتا ہے جو اس قسم کی باتیں جو دنیا میں لوگ کرتے ہیں ورنہ فطری طور پر تو اس طرح کی خواہش عورت میں نہیں پائی جاتی بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں وہ ان کے اندر جو نفس کا بگاڑ ہوتا ہے وہ بول رہا ہوتا ہے فطرتاً اللہ تعالیٰ نے عورت میں یہ چیز نہیں رکھی عورت اور مرد بے شک اولاد آدم میں سے ہیں لیکن ان میں بہت سارے ذہنی اور فطری اور نفسانی ڈیفرنسز ہیں وہ ایک جیسا نہیں سوچتے وہ ایک جیسی ان کی اپروچ نہیں ہوتی تو اسی لیے ایک کو دوسرے کے برطن میں ڈال دینا یہ سراسر بے وقوفی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں